موسیقی خوش آمدید پوگرام ہے آو بات کریں اور میں ہوں آپ کی مذبان مصبہ نظیر آج کے پوگرام میں شامل ہیں ایک گفتگو جس میں ہماری یعنی پودا کی رہنما خاتون نسرین اوان کہتی ہیں عورتوں نے اپنے حالت معاشرے میں خود ہی ٹھیک کرنی ہے بے حیمتے نے جل شکوا کرن مقدران دا اگن والے اگپیندے نے سینہ پاڑ کے پتھران دا معاشرہ تبدیل اس وقت ہی ہوگا جب ہم عورت کو بیٹی کو ایڈوکیٹ کریں گے اللہ تعالی نے تخلیق کیا انسان کو ایک عورت کے جسم سے اور عورت کو اپنا دوسرا روپ دے کے یہ کہا کہ تُو تخلیق کار ہے جہاں میں خود مجروم ہوں میں ماں ہوں تو بھی مجروم ہوں میں بہن ہوں تو بھی مجروم ہوں کیونکہ وہ جو میرا باپ ہے وہ بھی کسی عورت سے لے کر آیا پرورش اور آگے بھی میں عورت ہوں جب تک عورت نہیں سلجے گی عورت اپنے آپ کو نہیں پچانے گی خدا رہا اپنے آپ کو پہچانو اور ان کی اچھی پرورش کرو پورٹو ہارڈ آرگنازیشن فور ڈولپمنٹ ایڈوکیسی کو ریڈیو پرگرام کے لیے مالی معونت حاصل ہے امریکن ایمبیسی کے پبلک افیرز سیکشن کی پودا اور اس کا پارٹنر ادارہ نیٹورکس آف چینج اس پروجیکٹ کا اطلاق کر رہے ہیں یہ بھی پتاتے چلیں کہ اس پرگرام کے تمام ترمواد کی ذمہ داری پودا کی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمیرا یوسف شکریہ نسبہ ہمیرا ہمیں بتائیں کہ پودا کا کیا کام ہے پودا ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو کہ دو ہزار تین سے پاکستان بھر میں خواتین کے معاشی آئینی حقوق اور وراثتی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے ہمارے پاس ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں جو خواتین کو با اختیار بنانے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اور نوجوانوں کی معاشی ترقی کے لیے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ بہت سارے پارٹنرز ہیں جو اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیرا ہمیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں یہ پروجیکٹ امریکن امبیسی کے پبلک افیر سیکشن کی مالی معاونت سے چل رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد سنف کی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں معاشرے میں اگاہیے جاگر کرنا اور خواتین کو با اختیار بنانا ہے اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ 25 لیڈ منٹورز ہیں جو ہمارے ساتھ اس مقصد میں اس مشن میں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور مختلف طرح کے سیمینار مختلف طرح کے تھیٹر پروگرامز ریڈیو پروگرامز اور کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ان کے اندر اویرنس ریزنگ کے لیے پروگرامز کمیونٹی میں منقد کر رہی ہیں ریڈیو کے حوالے سے آپ کے کام کا کیا مقصد ہے؟ اس بجے سے آپ بھی ہمارے ساتھ ریڈیو پروگرامز کو ریکارڈ کرنے کے لیے شامل ہیں اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیز کے دس اور سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہیں اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے اندر جنرلزم کا ایک موٹیویشن پیدا کرنا اور ساتھ ساتھ ان خواتین کی سٹوریز کو اگٹھا کرنا جو کہ بہت دودراز علاقوں سے ہیں دہی علاقوں سے ہیں اور وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کیا مسائل ہیں ان کی نشاندہ ہی کرنا یا ان کے کیسے تجربے رہے اپنی زندگی کے اندر جو سنف کی بنیاد پہ تشددت ہوتا ہے خواتین کو جو خواتین کو مشرطی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے اور روز مرحہ کے معاملات میں ان کو کتنی ڈسیئن میکنگ میں حصہ ملتا ہے نہیں ملتا تو اس طرح کی بہت ساری ہمارے پاس سٹوریز ہیں سکسس سٹوریز بھی ہیں تو آپ جیسے ریڈیو جنرلسٹ کے تھرو ہم ان تک پہنچ رہے ہیں تو اس پروگرام کے تحت ہم نے بہت سارے ریڈیو رضاکاروں کو اپنے ساتھ منسلک کی ہے اور آپ کے ذریعے ہم ان خواتین تک ان کی آواز کو پورے معاشرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ شکریہ مصبا آج آپ بادشیت سنیں گے نسرین اوان کی جن کا تعلق ہے ساہیوال سے نسرین اوان تقریباً چالس سالوں سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اپنے علاقے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور کھیت مزدور عورت کے حقوق کے حوالے سے ان کی آواز بہت اثر رکھتی ہے نسرین اوان کے ساتھ ان کی بیٹی رزوانہ نصیر بھی موجود ہیں رزوانہ کو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے حوصلہ اور لگن اپنی والدہ سے ملی ہے میرے ساتھ موجود ہیں پوردہ کی نمائندہ آئلہ سوہیل جو گفتگو میں شریک ہیں اسلام علیکم میں آئلہ سوہیل ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نسرین اوان اور ان کی بیٹی رزوانہ آوان اسلام علیکم میں نسرین اوان بات کروں گی آپ کے ساتھ کھیت مزدور عورت کے حوالے سے اسلام علیکم میں رزوانہ آوان میں بھی آپ کے ساتھ آج کھیت مزدور عورتوں کے حوالے سے بات کروں گی کیا مسائل ہیں کھیت مزدور عورتوں کے مصبا نے میں سے سوال کیا ہے کہ عورتوں کو کیا مسائل ہیں کھیت مزدور عورت کو سب سے پہلے جو بات ہے ان کو بہت سارے مسائل ہیں ان کے کام کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا کہیں درج ہی نہیں ہے کہ عورت بھی کوئی کام کرتی ہے میرا زلہ ڈسٹرک ساہیوال زیادہ تار زراعت سے منسلک ہے اور پاک پتہ نارفالہ انہی علاقوں میں میرا زیادہ کام ہے اور کام میرا بکھر لگیا میں بھی تو میں کھیت مزدور عورت سے ساتھ کام کرتی ہوں جہاں پر عورت کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا یہ کھیت مزدور میرے دھیات کے عورت جو ہے وہ صبح چار بجے اٹھتی ہے سب سے پہلے وہ اپنا مال مویشی جو اس نے رکھا ہوتا ہے اس کی صفحہ ہی کرتی ہے کیونکہ اس نے کام پہ جانا ہوتا ہے باہر اور اس کا دودھ بغیرہ نکالتی ہے پھر اس کو جگہ بدلتی ہے پھر اس کو چارہ بغیرہ ڈالتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے لیے ناشتہ بغیرہ بناتی ہے بچے اگر سکول جا رہے ہیں تو انہیں سکول بھیجتی ہے اتنے سارے کام کرنے کے بعد وہ عورت کھیت میں جاتی ہے کھیت کیونکہ کوئی ہموار جگہ نہیں ہوتی ہے وہ بیٹھ کر کام کرے گی وہ کبھی جھک رہی ہوتی ہے کبھی کھڑی ہو رہی ہوتی ہے کبھی اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کبھی اس نے گٹھے اٹھانے ہیں کبھی اس نے گٹھوں کی شکل میں گندم ہے یا چھڑیاں ہیں یا کوئی چیز بھی اس نے کٹھی ہے وہ کٹھی کرنی ہے عورت کے لیے یہ چاہوں گی کہ میں ان کی جو بہت مین مسائلہ ہیں ان پر بات کروں اس کو جاگر کروں سب سے پہلے میری حاملہ عورت اس کی خوراک نہیں ہے جو لوگوں کے لیے خوراک تیار کرتی ہے اس کے اپنے لیے خوراک نہیں ہے وہ انیمک ہے یہ میری التجار رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ میں نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں اور جہاں کہیں مجھے فورم بھی ملا ہے خواتین کے لیے بولے میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا اس عورت کے لیے ہونا چاہیے یہ کھیت مزدور ہے آئے اور آ کر اپنا اب چیک اپ کرائے اور چلیے سارا دن وہ کھڑی ہوتی ہے لین میں وہ سارا دن لین میں کھڑی ہوتی ہے پھر میری اس عورت کو عزت نہیں ہے اس کو ہم جاہل گوار سمجھتے ہیں پینڈو کہہ کر اس کی عزت نفس کو بھی مجروع کرتے ہیں کیونکہ اگر میں ایک زمیدار ہوں میں بھی ایک عورت ہوں پھر عورت کھیت میں کام کرنے کی ہے تو پھر ایک زمیدار کی عورت کو چاہیے وہ جائے وہ ایک میل جاتا ہے ان کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ میں بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتی ہوں کہ عورت کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے یا ان کو گھور رہا ہوتا ہے بوری نظروں سے یا ان کے تقدس کو مجروع کیا جا رہا ہوتا ہے پھر ان کو ویجز نہیں دی جاتی ان کی ہیلتھ بھی کمزور ہے ان کی عزت بھی کمزور ہے اور ان کی ویجز بھی کمزور ہے یہ کہانی کیسے بدل سکتی ہے یہ کہانی کیسے بدل سکتی ہے میں آپ کو یہاں ذکر کرتے جاؤں گی کہ دو یہ جو میری خاتون جو کام کرتی ہے اس کے لیے ہم چاہرے کہ ہم اس کا حل کیا کریں اب میں بتاؤں آپ کو کہ کسان سنگت بنی ہے اس میں میں ان کی آل پاکستان جنرل سیکٹریٹر ہی ہوں وہاں پر میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ان عورتوں کے نام پر یہ عورتیں خود خدارہ ان کی جائدات قرآن نے حدیث نے اللہ نے قانون نے ان کو وراست میں حصہ دیا ہے یہ خود اپنے پر ظلم کرتی ہے یہ اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے اپنی لائف کو اس نے خود سے گیون ٹیک بنایا ہے عورت کو تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ قربانی دو سیکریفائز کرو سمجھوتا کر لو تم اس کو بدل سکتی ہو تمہاری وجہ سے وہ بدل جائے گا وہ اسی اب ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ تبدیلی کیسے آئے گی میں کہتی ہوں عورتوں کو یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ جو قوانین بنے ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لئے برابر بنے ہیں تھانے کچھ ایری میں اگر وہ جائے گی تو عورت کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا وہ بلکل اس کے پر باتیں اٹھیں ہیں اور وہ سارے رشتیں گیون ٹیک سے خریدتی ہے حق مہر چھوڑتی ہے تو بیوی بنتی ہے حق مہر مرضی کا رکھے گی تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتے گا وہ تو اپنی قیمت مانگ رہی ہے اس کے بعد اگر بھائیوں سے حصہ لیتی ہے تو وہ ایک کفن مانگتی ہے اور وہ ایک دن کے لئے کہ میرے بھائی بہن میرے بھتیجیاں میرے وہ اس کے میری میت کو رولے اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا اگر وہ اپنے رشتداروں سے حصہ مانگتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہر گھر کی بیٹی ہر ماں کی بیٹی ہر ہوا کی بیٹی یہ چیز اپنے آپ کو تسلیم کرے کہ میں ایک انسان ہوں مجھے جینے کا حق ہے اس انسان کی طرح جو اپنے آپ کو مرد کہلاتا ہے جو مجھے حق اور حقوق ملے ہیں اس پہ میں سب قدر رکھتی ہوں یہ میرا رائٹ ہے یہ خود سے میں بیچاری ہو گئی ہوں جب تک آپ مار کھاؤ گے ہاتھ کو اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لئے تو مار پڑے گی جب تک آپ اس کا ہاتھ تو یہ جرد پیدا کرنی ہے ماں نے بیٹی کے اندر باپ نے اپنی بیٹی کے اندر جب اس کی بیٹی پٹنے ہوتی ہے باپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ تھانے بھاگتا ہے تو اس کو تربیت دے کے کیوں نہیں بھیجتا اسے گھر میں کیوں نہیں اسے دیتا آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی ابھی موجود ہے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے شوہر کا کیا کردار رہا تبدیلی لانے میں تبدیلی یہ ہے کہ میرے شوہر نے میرے سسر میرے والد نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے میں اب اپنی بات سے بات کروں گی کہ یہ میرے اندر کیسے شاہر کا آیا یہ کیوں آیا کہ میرے والد صاحب نے ہم بیٹیوں کو برابر تعلیم دلوائی ہے میں گھوڑ سواری کرتی رہی ہوں میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تم گھوڑے پہ نہ بیٹھو میں بڑے ایسی جگہ سے پال کے آئے ہوں کہ جہاں کبھی میں نے کئی سالیں جوتے بھی نہیں پہنے یہ مجھے وراست میں ملی ہے اس طرح سے کہ میرے والد نے کچھ لوگ تھے جب انیس سو پینسٹ کی جنگ ہوئی ہے کچھ لوگوں کو میرے باپ لے گئے تھے وہ سندھ میں چلے گئے تھے باؤنڈڈ لیبر کے اوپر وہ بیچارے مجبور ہو گئے تھے ان کی بیٹیاں تھی تو کسی نے کہا کہ ان کو ازاد کرایا جائے تو میرے والد صاحب ان کو ازاد کروا کے لائے تھے تو ایک دن میں گھر میں گئی ان کے تو ان کے ساتھ ایک ہندو تھے بچے روئے مدن تھا سنجھاڑی تھی اس کا نام ایسے لوگ تھے ان کے ہندووں والے نام تھوڑی دیر کے بعد اس نے بچوں کو دینا شروع کیا کٹوریوں میں چار چار دانیں وہ اس کے ڈالتی تھی دال کے مٹر کی دال اس نے کیا بنائی تھی اور ساتھ پانی دیتی تھی اور میں نے جب دیکھا تو مجھے رونا میں بھاگ گئی میں نے چوری کی گھر سے میں نے اپنے گھر سے چوری کی میں نے گھر سے آٹا اٹھایا میں نے گھر سے گھڑ اٹھایا کہ میں ایک ذمہ دار کی بیٹی تھی اور میں نے گھر سے گھی چوری کیا اور جب میں نکلنے لگی میری پھپو نے دیکھ لیا اور مجھے جب اس نے آوازیں دی تو میں نے دعاوڑ لگا دی میں دعاوڑ لگا کے چلی گی جا کے جب میں دے کے آئی تو مجھے میری شکایت لگی میرے والے صاحب کو کہ اس کی نو ٹانگیں توڑ دو یہ شام مغرب کے ٹائم گئی ہے کسی کے گھر کہ وہ چوری گئی ہے تو جب میں آئی ہوں تو میرے والے صاحب نے کہا کہ اگر نسلین صاحب مجھے چھینوں کہتے تھے پیار سے کہ چھینوں اگر صاحب بتاؤ گی تو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر جھوٹ بولو گی تو وہ رسی کے ساتھ باندھ کے الٹا لٹکا دوں گی کیا چوری کر کے گئی تھی تو میں رونے لگ گئی میں سے رہا نہیں گئی میری بیسٹ فرینڈ تھی مر گئی یہ بچاری میں نے کہا با جی اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے گھر ہٹا نہیں تھا ان کے گھر کچھ نہیں تھا ان کے بچوں کو اس کے ماں نے یہ دیا میں اس سے دیکھا نہیں گیا ہمارے گھر میں آجی اتنا کچھ پکا ہوا ہے تو میرے والے صاحب رو پڑے اور میری امی کو بھی ڈانٹا پھوپی کو بھی کہتے آپ لوگوں کا کھانا پینا کیسے حلال ہے آپ پڑوسیوں کو پوچھتے بھی نہیں تو پھر میرے ابباج نے ایک ماں گندم لی اور تالیں لیں گھر سے اور چیزیں لیں اور ان کے گھر دیکھایا تو اس کا نام تھا بھوما اس لڑکی کے باپ کا نا تو مجھے ناٹی کہتا ہوتا تھا جب اس نے مجھے کہنا ناٹی مجھے چاچا کیا چاہیے آپ کو ان ناٹی کہتا تھا چھوٹی پیار سے تو میں نے کہا چاچا کیا چاہیے تو میرے ابباجی بہت زیادہ کرتے ہوتے تھے اب کبھی میری امی کہتی تھی یہ دال اٹھا کے مصر اٹھا کے دے دیتی ہے کیونکہ ہم زمدار تھے ابباجی کہتے تھے اس کو منع نہ کر یہ انسان مخلوقوں کو پالتی ہے تو انسان جو ہے نا ان کو دینا چاہیے تو تو کنجوس ہے میرے باجی کہتے تھے میری امی کا تو اس طرح تو آپ کی بڑی شکایتی لگتی ہے مرے کٹ پڑی ہے اس بات پر بڑی کٹ پڑتی نہیں ہے امی مارتی تھی ابو نہیں مارتے تھے آپ کی بیٹیاں کیا کرتی ہیں رزوانہ آپ کو بتائیں گی رزوانہ سمجھ میں بھی ایسی ہوں بالکل اپنی امی کے جاسی ہوں میں بھی امی سے بڑی ڈانٹ کھاتی ہوتی تھی جب امی کو پتا جلتا تھا پھر ہمیں ہستی تھی ہمیں کہتی تھی تم بھی میریتاں بالکل شرائفتی ہو مجھ سے میں نہیں دیکھا جاتا میرے ساتھ کوئی بیٹھا اور جو تکلیف میں ہو تو میرے برداشت نہیں ہوتا کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں میرا تو ایک اپنا ایک خیال ہے جو میں آپ کو اس ساتھ شیئر کروں گی جب کوئی لوگ روتے ہیں میرے پاس آکے ہائے مر گئے ہم بڑے غریب ان بہن سے یہ کہتی ہوں کہ حمد کرو جب اللہ میں نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیئے ہیں دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے تو ہمیں نہ کہ اس پہ ماتم کریں اس سے نکلنا چاہیے نکلنے کے لیے اس کے لیے اقدامات کو گورنمنٹ کریں سکول میں جو بچیاں پڑھتی ہیں سکول لائف سے ان بچیوں کے ساتھ ایسی کہانیاں شیئر کریں ان کو باہمت بنانے کے لیے بہادر بنانے کے لیے ان کو اس طرح کی کہانیاں سنائی جائیں اور پھر ان کے لیے مواقع بھی ایسے نکالے جائیں جس میں وہ اب کوئی ہنر سیکھیں جس جس علاقے میں رہتی ہیں ہر بندہ تو بادشاہ نہیں بن سکتا لیکن جو بہتر ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کیا جانا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں یہ کہتی ہوں کہ ایسے قوانین ایسی پولیسیز ہم بنائیں ایسے ایسے ایجنڈے بنا کے دیں گورنمنٹ کے یا ان اداروں کے جو پاور میں ہیں ان کے دروازے کھٹ کھٹاتے رہنا چاہیے ان کو جگانا چاہیے کہ یہ بھی ایک ہستی ہے اس کے لیے بھی سوچیں سوچیں ہم رضوانہ کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جو ان میں جذبہ ہے جس طرح کی وہ ان کی سوچ ہے اس کو حیمت دے سکتے ہیں اس طرح ہماری عورتیں جو ہیں وہ مضبوط بھی ہوں گی اور معاشر جائے وہ مزید ترقی آفتہ ہوگا جو عورت جو ایک مار کھاتی ہے اس طرح وہ مار بھی نہیں کھائے گی کیونکہ اس کے اندر ایمپارمنٹ آ جائے گی مضبوطی آ جائے گی اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ اگر میں کوئی قدم اٹھا رہی ہوں تو میرے ساتھ ہے میں کیری نہیں ہوں میرے ساتھ کوئی ہے اور کوئی مجبور بھی نہیں کرے گا کہ وہ اپنے فیصلے کو رد کرے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے ٹائم دیا تینکیو بہت شکریہ نسری نوان کی سوچ یہی رہی ہے کہ عورتیں اپنی روایتی کردار سے باہر نکلیں اور کام کریں اور مرک و قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرس ہے info at poda.org.pk پرگرام کا وقت ختم ہوا اپنی مذہبان مذہب نظیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی